واپس بھارت نہیں کرتا یہ تجارت کا معاملہ بھارت سے نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک ان دھائی تین سالوں میں حکومت مہنگائی خلاف کیا کر سکی ہے تو کل خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ اسی سی نئے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت تجارت شروع کی جائے گی جس کو فاقی کابینا نے مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک وہ کشمیر والی جو حیثیت ہے پرانی حیثیت واپس بھارت نہیں کرتا یہ تجارت کا معاملہ بھارت سے نہیں ہو سکتا رمضان آنے والے ہیں اور رمضان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ملک پر مہنگائی بڑھ جاتی ہے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی اب پہنس سے جو چیزیں ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں اس سے متعلق دو افسوس ناقبریں ہیں جن سے آج پر اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں ایک خبر ہے لہور سے جہاں پر ایک شخص سے مہنگائی ستنگ آ کر پھندہ ڈال کے خود کشی کر دی اس پر قرض تھا وہ قرض اتار نہیں پا رہا تھا اور نہ صرف قرض اتار پا رہا تھا بلکہ اپنے بچوں کی ضرورتیں تھیں اسے بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا لہور سے یہ خبر آئی اسلام پورا میں جہاں پر ایک باپ نے خود کشی کر دی دو بچیوں کا یہ باپ تھا دوسری خبر ہے بھاول پور سے جب میں میاں اور بیوی دونوں مہنگائی ستنگ آ گئے پہلے انہوں نے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود زہر پی کے خود کشی کر دی انتہائی افسوس نہ قبر ہمارے اگر ہم دیکھیں حکومت اب تک تیسرا وزیر قزانہ لا چکی فیلحال حماد عزر جو ہیں ان کو وزیر قزانہ کا جو ہے چار سوپا گیا ہے قبر یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ چار جن سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک ان ڈھائی تین سالوں میں حکومت مہنگائی خلاف کیا کر سکی ہے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے اور پوزیشن ہمارے لئے بڑا چیلنج نہیں ہے فیصل صاحب یہ حکومت بڑی باتیں کرتی ہے جی مہنگائی خلاف ہم نے کمر کس لی ہے یہ مہنگائی کم ہو جائے گی اور اب ظاہر رمضان آنے والا رمضان جیسی آتا ہے مرور مہنگائی بڑھ جاتی ہے یہ دو افسوسناک خبریں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ افسوس یہ ہے کہ لوگ یہاں خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ یہ صرف یہ راگ علاپر ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں اقدامات مہنگائی کم کرنے کے لئے سمیہ بہت افسوسناک آپ نے دو خبروں کا حوالہ دے دی ہے جس سے کوئی بھی پاکستانی آنکھیں نہیں چورا سکتا مہنگائی ہونا مہنگائی پہ کنٹرول کرنا مہنگائی کے کمزور کرنے کے لئے اقدامات اٹھانا حکومت حکومت کے پاس جو گورننس منیجمنٹ کے سیٹ اپس ہیں وہ کام نہیں کر رہے یعنی کہ مرقی کے سرکاری قیمت جو ہے انڈے کی سرکاری قیمت سبزیوں کی سرکاری قیمت آٹے چینی کی سرکاری قیمت اور مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے گورننس کی ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی مشینری کے ثرو اس سرکاری قیمت میں لوگوں تک وہ اشیاء پہنچائیں جو نہیں کر پا رہی ایک تو ہے مہنگائی کہ ڈالر بڑھ گیا ایک مہنگائی وہ ہے پیٹرول بڑھ گیا جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی یہ مہنگائی بو والی نہیں ہے یہ ڈھائی سال سے جو سر پیٹ رہے ہیں وہ مہنگائی وہ ہے کہ حکومت اپنے اداروں سے وہ کام نہیں کروا پا رہی دودھ کی قیمت سرکاری نقھ میں ایک سو بیس روپے لیٹر ہے لیکن دودھ مل رہا ہے ایک سو ساٹھ روپے لیٹر یہ چالیس روپے لیٹر جو ہے یہ حکومت نے کروانا ہے لیکن حکومت کے ادارے نہیں کروا پا رہا ہے مرغی پانچ سو روپے کلو گوش اس کا مل رہا ہے ایک سو ساٹھ روپے اس کی سرکاری قیمت ہے یہاں جو شور جو بھی آپ نے تکلیف والی دو خبر پنجاب کے دو مختلف شہروں کی بتائی کہ میہ بیوی نے بچوں کو زہر دے کے خود زہر پی لیا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بے بسی والی بات ہے اور عمران خان صاحب کی تقریریں سنیں آنسوں نکل آتے تھے ان کی تقریریں سنتے تھے اب وہ آنسوں نکال رہے ہیں قوم کے قوم کے آنسوں نکل رہے ہیں جو میکینزم ہے جو آرڈیننس نکالے جو طریقہ کار ان کے تھے وہ کہیں پر بھی گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہے کہ میں منافع خوروں کو نہیں چھوڑوں گا میں جو سمگلرز ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا ہم ایسا کر دیں گے ایک بار تنہوں نے آئی ایس آئے والوں کو کہہ دیا کہ آٹا جہاں جہاں ہیں وہ ساری آٹا اور چینی جو ہے باہر نکال کے لے کر آئے اور آئی ایس آئے نے پھر جو ہے سولہ سو مقامات پہ جو چھاپے چھاپے مارے آٹا آٹا اور چینی آ گیا تو نقطہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے کام لینا چاہیے ان سے کام نہیں لے پا رہے اور جب فستے ہیں تو پھر آپ حساس اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ آکے یہ کام کریں اب رمضان آ رہا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ہم بہت بار دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو ایسے دکانداروں کو جو سو روپے کے چیز چار سو کی بیچیں گے بلکل اور فوراں وضو کر کے مسجد بھاگیں گے نماز پڑھنے کے لیے ملہی ملہب لوگوں کے اندر دکانداروں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ وہ منافع خوری سے باز نہیں آتے حکومت کے ادارے وہ صحیح کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہر طرح سے معاملہ عوام کے اوپر پسرا ہے آ رہا ہے اور عوام پسرا ہیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آرہا کہ وے آؤٹ کیا ہے اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے نعرے لگاتی ہے باتیں کرتی ہے اور پھر آکے سکون سے بیٹھ جاتی ہے کچھ نہیں کر پائی نا پی ڈی ایس دو کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان میں مہنگائے کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ حکمرانمی وہ سیاست دانمی ہے باقی انیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پس رہے ہیں اور وہ تقریریں سن رہے ہیں عمران خان صاحب کی ہے پوزیشن کی لیکن کر کچھ نہیں پا بلکل ایسا ہی ہے اور بار بار وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ مافیا ہے یہ چینی مافیا ہے یہ آٹا مافیا ہے یہ پیٹرول مافیا ہے سب کے خلاف انکوائری کھل چکی ہے لیکن ہوا کچھ نہیں ایک تصویر ہے میرے ملک کی اشرافیہ کی جہاں طاقتور اشرافیہ کی صاحب حیثیت اشرافیہ کی حکمران اشرافیہ کی وہ جن کے لیے سب قانون بدلے جا سکتے ہیں وہ کہ جن کے کھانے بھی ہیلیکاپٹرز میں پہنچائے جاتے ہیں وہ اشرافیہ جو حکومتوں میں ہوتے ہیں تو بھوکے ننگے تھر میں بھی ریڈ کاپٹ استقبال لیتے ہیں وہ اشرافیہ کے جن کے کتے بھی آلی شان گاریوں میں سیر و تفریق کے لیے سرکوں پر گھومائے جاتے ہیں وہ اشرافیہ کے جن کی زندگیوں کو محفوظ بنانے سرکار کی مشینری خود ان کے گھروں میں چلی آتی ہے وہ اشرافیہ کے جن کی آیاشیوں کے لیے غربت بھوک فلاس اور ملگائی میں پستی عوام بھاری بھرکم ٹیکس دینے کی ذمہ داریاں عدا کرتی ہے دوسری تصویر ہے نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کی اس عوام کی جو وزرعظم عمران خان کے دعووں اور بادوں پر کان تھرے اس دن کا انتظار کرتی رہی کہ جب نیا پاکستان بننا تھا جب ریاست مدینہ بن نہیں تھی جب غریب اور امیر کا فرق ایک جیسا پاکستان ہونا تھا جب دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ وفا ہونا تھا جب روٹی سستی ہونا تھی جب جان مہنگی ہونا تھی جب خوشحالی آنا تھی بھوک ختم ہونا تھی مگر ریاست مدینہ کی عوام اس دن کا انتظار کرتی کرتی بلاخر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہے بہاولپور کی تحصیل حاصل پور کا جہاں معاشی حالات غربت اور مہگائی سے تنگ آ کر چالیس سالہ ندیم نے اپنے دو کم سن بچوں اور بیوی کو کفل کر کے خودکشی کر لی ہے اہلِ علاقہ اور ہمسائیوں کی جانب سے ہی بتایا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والا ندیم ایک طرف جہاں بے روزگاری کا شکار تھا تو وہیں کرزوں سے تنگ ہونے کے سبب مسلسل دبا ہونے بھی تھا پولس کے مطابق خودکشی کرنے والا ندیم بیجوں کا کاروبار کرتا تھا ندیم کو کاروبار میں نقصان ہوا اور وہ کرزوں کی واپسی کے لیے کہ بار بار تقاضوں کی وجہ سے کافی پریشان تھا نہ بجلی کا بلد آ کر سکا تھا اور نہ ہی گزشتا چند مہینوں سے گھر کا کرایا دے پایا تھا یقیناً یہ دوسری تصویر انتہائی خطرنک ہے مگر کیا کریں اہلِ اقتدار کو یہ تصویر دکھانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب لوگ بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کر کشیاں کر رہے ہوں تو مصبت خبریں آخر کب تک دی جا سکتی ہیں آخر کب تک آنکھوں میں دھول چھونکی جا سکتی ہیں آخر کب تک محض تفل تسلیوں سے پیٹ پھرا جا سکتا ہے آخر کب تک خواب بیچے جا سکتے ہیں کیونکہ نہ تو حکومت کے گربت مٹاؤ پروگرام تام آئے اور نہ ہی کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام نے حاصل پور کے ندین کے مسائل کا حل نکالا حکومت کی جانب سے بتائی جانے والی جانب سے بتائی جانے والی اچھی خبریں اپنی جگہ بڑے بڑے ریکارڈز اور معاشی میدان میں تاریخ ساس کامیابیوں کی کہانیاں اپنی جگہ کنسٹرکشن اور ٹکسٹائل انڈسٹری میں بہتری اپنی جگہ ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھنے اور تجارتی خسارہ کم ہونے کے دعوے بھی اپنی جگہ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نئی پاکستان اور ریاست مدینہ میں لوگ معاشی دباؤ کے سبب خودکشیاں کر رہے ہیں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی پر کابون نہیں پایا جا سکا ہے بے روزگاری نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ سفید پوش ہی نہیں میڈل کلاس تفقات ہی بل بلا اٹھے ہیں